بسم اللہ الرحمن الرحیم تجارت نہ صرف یہ کی ایک انسانی ضرورت ہے بلکہ اگر ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ تجارت کی جائے تو یہ ایک طرح سے عبادت بھی ہیں تجارت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اسی وجہ سے تجارت کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور ہر دور میں ہمیشہ بزرگوں کی علماء اور صلحہ کی ایک جماعت نے تجارت کیا ہے ماضی قریب میں ہندوستان کے ایک بزرگ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری نجوی دامت برکاتہم نے بھی ان کی سوان عمری حیات صدیق کے نام سے مرتب کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان سے ان کے شیخ حضرت مولانا اسعدلہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم تھے ان سے فرمایا کہ صدیق مجھ سے تو نہ ہو سکا لیکن اگر تم سے ہو سکے تو دین کی خدمت بغیر تنخواہ لیے کرنا چنانچہ حضرت مولانا خاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے ابتدان ایک دو جگہ پڑھانے کے بعد جب وہ گھر پر آ کر رہنے لگے تو انہوں نے تجارت کا ارادہ کیا چنانچہ وہ کانپور سے دری کپڑا جوتا چپل وغیرہ لے کر آتے اور اس کی تجارت کرتے اور ساتھ میں دین کی خدمت بھی کرتے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدان جب میں نے تجارت کا ارادہ کیا اور اپنے گھر کے سامنے چبوترے پر کپڑے رکھ کر بیچنا شروع کیا تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی مجھے بڑی حیاء معلوم ہوئی ایک صاحب ادھر سے گزرے اور انہوں نے تمسخور کے انداز میں کہا کہ مولانا یہ کپڑے کتنے کے ہیں کہتے ہیں یہ سن کر میں پانی پانی ہو گئے میں نے فوراں کپڑے لپیٹے اور گھر چلا گیا اور چادر اڑ کر لیڑ گیا نہ مجھ سے کھانا کھایا جائے نہ کسی سے بات کی جائے ان کی والدہ رحمہ اللہ کو بھی بڑی فکر ہوئی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا اسعداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھا نکیفیت لکھی تنہوں نے جواب میں لکھا کہ چوری کرنا خیارت کرنا یہ عیب اور ذلت کی بات ہے رسخ حلال کے لیے یہ کوئی عیب اور ذلت کی بات نہیں ہے کہتا حضرت مولانا اسعداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اس جواب کے بعد حضرت مولانا خاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے اندر سے تجارت کرنے میں جو شرم محسوس ہوتی تھی وہ بلکل ختم ہو گئی چنانچہ میں اب گاؤں گاؤں جا کر تجارت کرنے لگا کانکور سے کپڑے لاتا دری لاتا جوتے چپل لے آتا اور اس کی تجارت کرتا ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے سبزی تک کی تجارت کی ہے سستی سبزیاں لے آتا اور لوگوں میں سستے میں دیتا کم سے کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا کہ میرے لیے مفت سبزی ہو جاتی ہے مفت کھانے کا انتظام ہو جاتا اور ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ میں نے بالی اور گندے تک کی تجارت کی ہے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں اب بھی تجارت کرتا ہوں اور ساتھ میں دین کا کام بھی کرتا ہوں لوگ مجھے جلسے جلوس میں بلاتے ہیں میں راستے میں کسی چیز کی تجارت کر لیتا ہوں یا کبھی کچھ لوگ مجھے کوئی چیز حدیعہ دیتے ہیں تو میں اسے بیش کر اپنا خرش نکال لیتا ہوں قرائے کا انتظام ہو جاتا ہے حضرت مولانا خاری صدیق صاحب باندھ بھی رحمت اللہ علیہ کہ مذکرہ بالا واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علماء اکرام کو خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کو عام طور پر کسی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے اگر تجارت کا موقع مل لہا ہے تو تجارت کرنا چاہیے اس سے نہ صرف یہ کی فارغ البالی آتی ہے آدمی دوسروں پر منحصر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے خودداری بھی پیدا ہوتی ہے غیرت بھی پیدا ہوتی ہے اور غیرت کا تقادہ بھی یہ کہ انسان دوسروں پر منحصر نہ ہو بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو تجارت کی ضرورت نہ ہو تب بھی تجارت کی جو فضیلت حادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کا مستحق بننے کے لئے ہی آدمی کو چاہیے کہ کچھ دن تجارت کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے حادیث میں جن نیک عمال کے لئے فضائل وارد ہوئے ہیں اگر ہم ان عمال کو کر سکتے ہیں اور ان کی فضیلتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں تو کم از کم کچھ دن تک وہ عمال ہمیں کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم فضائل کے مستحق بن سکے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکے اور آخرت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عجر ملے اور ہم اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد باللہ